موسیقی 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 کہ پہلے تو پیپر دیکھیں تو میں اس کو نہ پیپر کے پوائنٹ آویو سے سٹارٹ کرتا ہوں پہلے تو دیکھیں یہ کرم پیپر دیکھیں جو ریسنٹلی ابھی پریسی اور کمپوزیشن کا آر ہے اسی ایس ایس میں تو اس میں کچھ ایک انہوں نے ابجیکٹو ٹائپ کا نکال ہے اور میں اس کا کمپیریزن کروں گا دوزار آٹھ نو میں جو میں نے دیا تھا پیپر کمپوزیشن کا تو وہ اس سے ڈیفرنٹ کیسے اور سٹارٹ میں میں آپ لوگوں کو خیر میں بتانا نہیں چاہتا بیٹ مجھے یہ پیپر تھوڑا اس سے آسان لگتا ہے اس کی ریسنٹلی میں ابھی آگے چلکے دیتا ہوں تو پیپر گر آپ دیکھیں تو وہ ایک پہلا جو قویسچن ہے اس کو تو چلیں سائٹ پہ رکھیں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ پریسی جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے اس کی مارکس ابھی انہوں نے ٹوئنٹی کر دی اس میں سے کچھ مارکس نکال کے اتا ہے اس اوپر جو ابجیکٹو ٹائپ کا پیپر ہے اس میں ڈالیں پھر آگے دوسرا وہی ہے پرانا جو اس کو آپ کا کامپریہنشن کہہ لیں کہ آپ کو پیراغراف دیا ہوا ہے پھر آپ سے کچھ قویسٹنز کی ہوئے ہیں پھر اس کے بعد پیورلی گرمیٹیکل پوشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی سپیشلی جو لوگ دونوں پیپرز دیتے ہیں سی ایس ایس کا بھی پی ایم ایس کا بھی ان کے لیے کہ آخر میں آپ لوگوں کو اردو کا پیراغراف بھی دیا ہوا ہے ٹین مارکس کا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے میں رکھل ہے بی ایم ایس میں یہ ٹھفٹین مارکس کا ہے اور تو یہ سلسلہ ہے جی اچھا بیچ میں اگر آپ آئیں تو اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں کولیکشن ہے جو آپ کی بیسک انگلیش ویس میں ریکوائیڈ ہوگی ٹینسز آئی شوٹ سے کنڈیشنل سنٹینسز اور ساتھ ایکٹو وائسز پیسو وائسز پھر پر پیوزیشنز کا ٹھیک استعمال ہے بیچ میں پنکچویشن پانچ نمبر کی دی ہوئی ہے ناریشن پانچ نمبر کی دی ہوئی ہے اور ایڈیمز ہیں اور سامٹائمز پیار آورٹس بھی آئے ہوئے ہیں بیچ میں تو یہ تو آپ کی جنرل سینہ آوٹ لوگ کے پیپر کی اب بات یہ ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بکس تو میں سٹریٹ آوے بکس پر آ جاتا ہوں پریسی کو فیلال آپ سمجھے کہ میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو اور کمپریینشن کے اوپر ان دونوں کو شاید مکس کر کے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا فیلال آپ لوگ جو ہے سٹارٹ کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو بکس جو ہے وہ میں تھوڑا سا بسی کے لیے آپ لوگوں کو مطلب اسی اینگل سے کیا آپ لوگوں کی بیسک سٹارٹ ہو جو ہے دیکھیں ایسپرینٹس ہمارا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس میں جو لینگویج ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یعنی کلاس پائیو سیکس میں میں نے پہلی دفعہ مرے یاد ہے سیکس میں شاید اس سے پہلے ہم پارٹس آف سپیچ کب پڑھتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے تو مطلب جو چیز ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ ساری اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ بریٹش سٹینڈرٹ کی انگلیش ہے یعنی کہ بریٹش جو انگلیش جو یوکی ویرینٹ ہے اس کا جو بریٹش تو یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں ایکزیکٹ یہی آپ فالو کرتے ہیں آپ کرتے ہوئے آپ آتے ہیں اپنے ایم اے تک بھی اور آپ کے اسی ایس ایس اور بی ایم ایس میں بھی تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی یہ دکشنری ہے وہ تو بریٹش دکشنری ہونی چاہیے آپ کے پاس اچھی اور اسی طرح کوئی انسیکلوپیڈیا سے دیکھنا ہے تو وہ بھی کچھ کریں کہ بریٹش سے دیکھیں اور جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ وہی کچھ ہے سٹوڈنٹس میرے سے بکس پوچھتے ہیں اور میں جاتا ہوں فیس بک گروپس میں بھی تو ریکمینڈٹ بکس تو آپ لوگ نام لیتے ہیں ریننن مارٹن مرفی علمی ایکسپورنگ دا ویلڈ آف انگلیش تو میں ان کے اوپر آوں گا کہ ان کا کیا بینیفیٹ ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے جو میں سجیسٹ کرنے لگا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں اب پانچویشن ہے جو آپ نے میٹرک کی بک ہوگی آپ کے پاس جیسے آپ میٹرک میں میرے پاس پائلٹ اے وان ہوتی تھی نائن ٹینٹ کی ہمیں یاد ہے ہم نے بہت پڑی ہوئی ہے اس سے پہلے چھوٹی کلاسز میں میرے پاس ایک اور بھی بک تھی بٹ ایک شوق انگلیش گرامر ہوتی تھی آپ لوگ کیا کریں آپ لوگ فوراں ان بکس کے پیچھے نہ جائیں یہ جو برینڈز ہیں جو نامیں سی ایس ایس کے انگلیش وہی ہے جو بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں انہی بکس میں سے زیادہ کانسیپٹس اپنے کلیر کریں وہاں سے کانسیپٹس کی کلیریٹی لینا آپ لوگوں کے لیے آسان ہے میں سپیشلی سائنس وینٹ سے بات کر رہا ہوں اور اگر آپ نے میں آپ کو کہوں گا میرے سب سے زیادہ مارکس میٹرک انٹر میں اگر آپ دیکھیں تو میٹرک میں ایک راؤنڈ ایٹی پرسنٹ انگلیش میں ایف ایس ای میں میرے بھی تھوڑا سٹیڈی کام ہوتی تھی تو میرے بھی کامی تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا جن کا انجینئرنگ بیگراؤنڈ ہے یا میڈیکل کا بیگراؤنڈ ہے کہ اگر آپ نے ایراؤنڈ ایٹی پرسنڈ مارکس یا سیمٹی فائی پرسنڈ مارکس یا ایون سیمٹی پرسنڈ مارکس بھی میٹرک انٹر میں لیے ہوئے تو آپ یہ بلیو رکھیں کہ آپ لوگوں نے ان میں سے کافی سازی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مثلا یہ جو پانچویشن ہے یا آپ نے کہیں کہیں پڑی ہوئی ہے صرف اس کو تھوڑا فائن ٹیون کرنا ہے تو اس کو فائن ٹیون ان بوکس سے کر لیں جو پارٹس آف سپیچ اس کے ناؤن پرناؤنٹ ان کے ٹائپس وہ ساری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے انہی گرامر کی بوکس میں سے روائز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو رینڈ اینڈ مارٹن کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی ناؤن اور پوسیس آف ناؤن اور پراپر ناؤن اور کامن ناؤن اور ایڈنسٹریٹو یہ وہی ناؤنز ہیں یہ وہی ہیں جو آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ ان بوکس میں جب آپ آئیں گے وہ تھوڑے سکولرلی ٹیچ دیا ہوا ہے تو وہ تھوڑی آپ کے لیے لائف مشکل ہو جائے گی میری جو سیجیشن ہے یا میں نے بھی جو روائز کی تو اپنی انہی بوکس میں سے کی میں نے تو خیر بی اے بھی کیا اب بی اے بی اے سی والوں کو تو میں کہوں گا کہ بھئی آپ لوگوں کا تو یہ پیپر فیل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے بی اے لیول کیونکہ دیکھیں نا ڈیفکلٹی لیول ہے نا میٹرک تک ایک اور پھر انٹر اور پھر بی اے تو بی اے سے اوپر تو یہ ایکزیم ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں کی تو پریسے اور کمپوزیشن فیل ہونی نہیں چاہیے بی اے بی اے سی جو انگلیش کی جو بوکس ہیں گرامر کی کمپوزیشن کی وہ تو بہت ہی آئیڈیل ہیں اگر آپ انہی کو پڑھیں تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی کہ آپ لوگ بیسک کنسیپٹس کیسے لے کے چلیں پریپوزیشن اب تیکھیں پریپوزیشن کا کیا ہے کہ یہ انگلیش ٹریڈیشن ہیں لک ایٹ ہی ہوگا ناک ایٹ دا دور ہوگا لک انٹو دا میٹر ہی ہوگا یہ تھوڑا ریٹا ہے مطلب اس کو تھوڑا میرے خیال میں اگر انگلیش پریسی کے اندر کوئی سب سے مشکل چیز ہے تو وہ پریپوزیشن ہیں خاص کو پریجمیشن لیول پر وہ تو روائز کر لیں لیکن سی ایس ایس میں پیر آورٹس اور ایڈیمز ان کی طرف میں تھوڑا ایک سیپریٹ ویڈیو میں آتا ہوں کہ وہ کہاں سے پریپیر کرنی ہے فیلال میں آپ لوگوں کی جو کریکشن بیج میں دی ہوئی ہے جو پنکچوئیشن ہے جنریشن بھی بی ای لیول تک دی ہوئی ہے وہ بھی اور جو ٹرانسلیشن ہے اچھا اب کرنا کیا ہے کہ آپ لوگ کنسپٹس تو لیتے ہیں آپ لوگ ٹینس پڑھتے ہیں لیکن دو چار دس فکریں بنا کے تو آپ لوگ ختم کر دیتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا سب پریکٹس کیسے کریں تو بھئی پریکٹس کے لیے یہ پائلٹ اے ون اور شوگ انگلیش کریمبر یہ چھوٹے چھوٹے سنٹینسز ہیں اور بہت سارے اس میں فکریں ہوتے ہیں کسی ٹینس کے ایکسرسائزز دی ہوتی ہیں بیس بیس تیس چاریس چاریس تو کم سے کم سو سو فکرہ لکھیں اگر آپ کے پارٹ ٹائم میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انگلیش کو اگنور کی ہے تو اب انگلیش کو ٹھیک کریں کیونکہ جب تک یہ کنسپٹس ٹھیک نہیں ہوں گے وہ آگے چل کے میں آتا ہوں کہ کریٹیو رائٹنگ کیا ہے کریٹیکل تینکنگ کیا ہے کیونکہ ان بیسک سے جب آپ چلیں گے جو آپ کے ایڈ ورپس ہیں سارے سوری آپ کے ہلپنگ ورپس ہیں کین کڑ می میٹ ان سب کا استعمال آپ سیکھیں گے پھر آگے آپ کے چل کے وہ آ جاتے ہیں یہ سارے آپ کے جو ہیں کنجیکشنز ہیں ان کے وجہ سے وہ آپ کا ایکسپریشن اور اچھا ہوتا ہے اور زیرہ دو انداز سے آپ کنوے کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر کنڈیشنل سنٹینسز ہیں پھر اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ون ورڈ سبسٹیٹوشن ہے اور آپ کا بھلا بھلا کرے جئے ایکٹیوائز پیسے وائسز ہیں تو یہ سارے آپ لوگ جو ہے اپنی بیسک چیزوں سے بیسک گریمر کی جو بکس ہیں وہاں سے روائز کریں ان کی بہت ساری پیکٹس کریں ایک دم ان چیزوں کو لے کے ان بکس کے اوپر نہ آئیں اس ویڈیو میں اتنی میں میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس جو بھی گریمر کی بکس ہیں چھوٹی کلاسز کی پڑی ہوئی چھوٹے بین بھائیوں کی پڑی ہوئی آپ ان کو سمجھیں کہ وہ آپ کی ہیں اور آپ کے لیے یہ ہیں اور آپ ان میں سے لے کے یہ اپنی بیسک چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کریں اور اگر کوئی زیادہ امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں ایک تو یہ ہے کہ کنجیکشنز تھوڑا غور سے پڑیں اور ان کی پریکٹس کریں ناٹ اونلی بٹ آلسو کنڈیشنل سنٹینسز تھوڑا غور سے پڑیں اور ایک آپ کو چپٹر ملے گا خاص طور پر بی اے اور انٹر کی بکس میں تو ہوتا ہے کہ اگریمنٹ آف دا ورب with respect to subject وہ بہت ساری ٹھیک ہے اسی طرح کریکشن آف انگلش وہ ادھر بھی دی ہوتی ہے کہ کبھی ناؤن کیسا ہے تو آگے اس کی کلاس کون سی لگے گی کبھی ایڈ ورب کی مسٹیک کبھی جو ہے آپ کی ہیلپنگ ورب اور کبھی فارم لگانی ہوگی وہ تو ٹینسز کی ہوگی یہ مطلب کہ یہ adjectives ٹھیک ہے جی ان کی types اور pronounce کا استعمال صحیح آنا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے جو connections ہیں مطلب نہ ہٹ only کے بعد اگر کچھ چیز آئی ہے تو آگے also کے بعد بھی وہی ہونے مطلب ادھر اگر object آ گیا تو ادھر بھی آنا چاہیے اگر ادھر ورب آ گیا تو ادھر بھی آنا چاہیے یہ آپ کی grammar کی books میں موجود ہیں اب میرے پاس اتنی تکنالوجی نہیں ہے میں آپ کو پتا ہے کے لئے آپ لوگوں کے لئے ایسے ویڈیوز بناتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو guide کر سکتا ہوں صرف just being a mentor کہ آپ لوگوں نے ایسے ایسے چیزیں کرنی ہے اب اگر یہی نی چیزوں کو start out کرنے کے لئے اگر آپ اقدام رین اینڈ مارٹن پہ آگے علمی exploring world of English پہ آگے یا مرفی یا اس طرح کی جو books جو تو آپ لوگوں کے لئے life over مشکل ہو جائے گی یہ آپ کا رہی نہیں سکیں گے آپ کا وہ یعنی کہ وہ belief اٹھوٹ جائے گا دیکھیں نا انگلیش ہی سوالے سے کیونکہ انگلیش ایسے کوئی مطلب کو قابلیت تو نہیں ہے بات زیرہ جو آپ نے thoughts convey کرنا ہے وہ آپ نے medium تو انگلیش ہی ہے lang first comes language then literature ایسے آپ تب ہی پاس کر سکیں گے جب آپ کو ان concepts پہ command ہوگی کہ اگر کہیں نہ کہیں ویسے انگلیش ایسے میں simple language لکھنی ہوتی ہے آپ کو کش کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو white کریں لیکن دوسری جو بات ہے pressie ہے comprehension اس میں آپ کو conjections کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں چلتا آپ کو use کرنے پڑتے ہیں conjections conditions sentence کا بھی use کرنا پڑتا ہے تو یہ concept سارے آپ نے انہی books کی بی اے کی اگر میں آپ کو recommend بھی کر دوں تو زیور ایمان صاحب ایک writer ہیں بی اے انگلیش وہ بہت اچھی book ہے سمجھیں آپ کے لئے css کی book بی اے سی کی بھی ہے ان کی ہوئی ہے اس ٹیم بھی آپ لوگوں کو جو انگلیش لیول چاہیے css میں وہ آپ کو 25% وہ سمجھیں آپ کے پاس ہے بہرحال آپ لوگ university psychology سے پڑھ کے آئیں اور writer کر کے انٹر کر کے تو اس کو انگلیش کو جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کا role تو important ہے ذہرے medium یہی ہے لیکن اس کو اتنا سر پر بھی نہ چڑھا حالیں کہ اتنی میں instruments کو کہتا ہوں کہ hyper conscious ہوگئے یا extra sensitive ہوگئے ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح آپ نے hyper conscious ہوکے یا hyper sensitive ہوکے اس طرح نہیں لینا اپنی language کو اور ان books پھر آپ کی life مشکل ہو جائے آپ نے یہ believe رکھنا ہے کہ جو language چاہیے وہی ہم بچمن میں پڑھتے آ رہے ہیں انہی books کو ہم اچھا revise کریں جو چیزیں چھوڑی ہیں اس کو ہم کریں اس ساری چیزیں کریں اب دیکھیں punctuation بھی تو اتنی important ہے paper آپ آپ بتا رہا ہے کہ جتنی narration آپ narration کے پیچھے جاتے ہیں punctuation پہ غور نہیں کرتے حالان punctuation تو اپنے essay میں لگانی ہے کدھر full stop لگانی کدھر کام وہ exact thought آپ کو لگانی چاہیے آپ جیجمنٹل ہو نا paper کو دیکھ کے آپ بڑی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں catch words کے پیچھے جاتے ہیں سمپل چیزیں چھوڑ دیتے ہیں آپ punctuation کے بغیر آپ کیسے لکھیں گے اگر کہیں آپ mark of exclamation use کرنا پڑ گیا یا کو آپ کو ایسا thought آیا اور آپ کو پتہ نہ ہوا کہ اس کے ساتھ میں کیا use کروں تو وہ negative impression پڑے گا ویسے تو wide کرنی چاہیے ایسے میں ایسی چیزیں کوش کرنی چاہیے flat english لیکن یہ آپ کی base ہے اور آپ بیسک books ہیں وہاں سے یہ اچھی تیار ہوگی آپ ادھر ہی رہیں اقدم بڑی books پہ نہ چاہیں اب آگے میں idioms کو دوسری ویڈیو ہے اس میں take up کروں گا press کو بھی اور composition کو بھی اور باقی جو questions رہ گئے analytical thinking ویڈا books یہ جو اوپر والی ہیں رنن مارٹن لے لیں میں نے پڑی نہیں ہے علمی exploring word of english یہی کافی ہے اور باقی بی ای جو انگلش بناء university یا باقی universities کی جو بی لیول کی جو grammar کو اچھی book لے لیں وہ کافی ہوگی آپ لوگ کی composition کے لیے اور چھوٹی books یہ لازمی لیں یہاں سے اپنے basic concepts یہاں سے آپ لوگ ٹھیک کریں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں میں اس میں آپ کو press composition اور analytical thinking rate of thinking کیا ہے اور میں اس کو تھوڑا اور elaborate کروں گا آپ لوگوں کے لیے تاکہ یہ آپ composition سے related جو آپ لوگ کے mind میں جو چیزیں آپ کو bother کرتے رہتی ہیں جو extra pressure آپ لیتے رہتے ہیں اور vocabulary یہ ایک important چیز رہے گی اس کو اوپر بھی چلو میں اس کے بعد آگے دو ایک ویڈیوز میں اور اس کے پیپر کے اوپر بناتا ہوں فیلال آپ لوگ میں یہی کہوں گا کہ اپنا بہت خیار رکھیں اس چینل کا بھی ملتے اگلی ویڈیوز میں تینک اللہ حافظ